ہرمزاں میں آتی نمازِ تراویح سنو کیا سکھاتی نمازِ تراویح مدر چنک کے ناظرین پروگرام درسِ تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف کی برکات سے محلامان فرمائے نمی شب ہے اور آج نمے پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے رمضان شریف کے ایام گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں اور ابھی چند ہی دن پہلے یہ ایک خوش خبری ملی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا لیکن کل اس کا پہلا عشرہ وہ ختم بھی ہونے پہ ہیں اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنا نصیب فرمائے اور اس میں قرآنِ پاک تراویح دیگر نمازیں اور روزیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں ویسے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے نوے پارے کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں نوے پارے میں بالخصوص بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی فیرون کے پاس جا کر ایمان کی دعوت دی اسلام کی طرف بلایا تو اور ترہ ترہ سے وہاں سے آگے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جادو گھر ہیں مارد اللہ ہم پر جادو کرنا چاہتے ہیں تو فیرون نے اپنے جادو گھروں کو بھی سب کو جمع کر لیا تو یہ بھی پورے واقعات اس پارے کے اندر موجود ہیں بالاخر آپ علیہ السلام نے وہ ایسے دلائل قائم کیے اور جو کچھ ان جادو گھروں نے شعب دے دکھائے تھے آپ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا اسا ہی زمین پر ڈالیے اور آپ نے اسا ہی زمین پر پھینکا تو وہ ایک ازدہا بن جاتا ہے جو کہ جادو گھروں کے چھوٹے چھوٹے وہ سام بنے وقت سارے نگل جاتا ہے یہاں تک کہ جادو گھر بھی پہچان گئے کہ یہ کوئی جادو گھر کا کام نہیں ہو سکتا یہ ضرور اللہ کی طرف سے انہیں کوئی ایسی نشانی اور موجزہ ملا ہوا ہے بالاخر وہ بھی سجدے میں گر گئے اور انہوں نے بھی پکارا کہ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں فیرون کی طرف سے انہیں سخت سزاؤں کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے کہا جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو ہم ان کے رب پر ایمان لا چکے ہیں اور یہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ جو افراد مومنین ہوتے گئے وہ بنی اسرائیل اور سامنے وہ فیرونی تھے اور قبطی تھے فیرونیوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ جو ایمان لا چکے ہیں جو بنی اسرائیل ہیں وہ میرے ساتھ چلے جائیں لیکن وہ پھر بھی اس پر راضی نہ ہوئے اور مختلف طرح سے بنی اسرائیل کو ستانے لگے تکلیفیں پہنچانے لگے یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعائے ضرر کی اور کہا کہ اے اللہ کہ یہ مختلف طرح سے ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو اللہ نے پھر ان پر مختلف طرح کے اصحابات نازل کیے قرآن پاک میں اسے بیان کیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر توفان اور ٹڈی اور پسو یا جویں ایک کیڑا تھا یہ اور مینڈک اور خون کی جدہ جدہ نشانیاں بھیجیں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی یہ پانچ عذاب ان فیرونیوں پر ہوئے معاملہ یہ ہوا کہ جب پہلی مرتبہ عدلت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا اور اللہ سے دعا مانگی کہ ان پر کوئی ایسا عذاب اور تکلیف ان پر نازل ہو کہ یہ بنی اسرائیل کو بھی پریشان کر رہے ہیں اور ساتھ نہیں بھیجتے تو ان پر ایک توفان ایک بادل آیا اور بادل اس طرح آیا کہ بس پانی برسنا شروع ہوا اور اتنا پانی ہوا اتنا پانی ہوا کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں گھروں کے اندر پانی جو بیٹھے تھے وہ ڈوب کے پانی میں مر گئے اور جو کھڑے ہو گئے تو ان کے بھی گردنوں تک وہ پانی پہنچا ہوا ہے اور پانی نیچے نہیں ہو رہا یہ کتنی ایک تکلیف والا ان پر عذاب تھا کہ یہ بیٹھ نہیں سکتے تھے بیٹھیں گے تو یہ بھی گئے ڈوب جاتے تو اتنی تکلیف میں اور حیرانگی اور رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھئے کہ یہ گھر بنی اسرائیل کا ہے یہ فیرونی کا ہے تو اس کبتیوں اور فیرونیوں کے گھروں میں پانی ہے بنی اسرائیل یعنی جو مومن تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے ان پر ایمان لائے ہوئے تو ان کے گھر میں کچھ نہیں یعنی ادھر پانی ادھر کچھ نہیں اور اسی طرح ان کی فصلیں ساپ پڑی ہوئی ہیں اور ان کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں پانی بالکل اس میں اوپر والی سطح پر پہنچا ہوا ہے تو یہ ان پر ایک عذاب تھا تو اس طریقے سے جب یہ عذاب اور یہ استکلیف میں رہے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگئے آپ اللہ سے دعا کریں اگر اس سے آپ ہمیں چھٹکارہ دلا دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے اگر اس سے آپ چھٹکارہ دے دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نرم تھے اس حوالے سے اور ایک ہفتے تک ان پر یہ سزا آ رہی تو وہ اپنے دعا مانگ دیا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نے وہ عذاب یعنی پانی کا عذاب ان سے دور کر دیا اب جب عذاب دور ہوا اور کچھ دن گزرے تو فصلیں جو پہلے تواہ ہوئی تھیں وہ دوبارہ نکل آئیں اور ہر طرف سبزہ اور ہر طرف فصلوں کی بہار ہے تو یہ کہنے لگے یہ بادل تو ہمارے لئے اچھا ثابت ہوا یہ بارشیں آنا تو ہمارے لئے بڑی فیادے کی ہیں ہماری فصلیں دیکھو کیسی ہو گئیں یعنی مکرگ ہے اس بات سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں دعا زرار کر دی تو یہ دوبارہ ایک تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ ٹیڈیاں یہ ٹیڈیوں کا عذاب ان پر وہ آیا اس نے ان کی فصلیں تباہ کر دیں ان کے گھروں میں ہر طرف یعنی وہ ٹیڈیاں ہی ٹیڈیاں ہیں کہ یہ کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ٹیڈیاں گویا کہ جیسے پانی کے کترے اترتے ہیں اس طرح ان پر ٹیڈیاں آگئی اور یہ ایک جراد یعنی ٹیڈیوں کا عذاب میں مبتلا ہوئے پھر بھی انہوں نے اسی طرح قادرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ دعا مانگے اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے انہوں نے پھر دعا کر دی اللہ نے یہ عذاب بھی دور کیا تو یہ کہنے لگے جتنی فصلیں ہماری بچی ہوئی ہیں یہ ہمارے لئے کافی ہیں جو تباہ ہوگی چھوڑیں بکی یہ تو ہیں لیکن ہم ایمان نہیں لیں گے ان مکر کے بعد میں پھر بنی اسرائیل کو تنگ کرنے لگے تو پھر ان پر ایک جو ہے وہ کمل یہ جوں کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح کیڑے کو بھی کہا جاتے ہیں خاص طرح کیڑا جو ہر طرح کی چیزیں ان کی کھا جائیں تو یہ ایسا ان پر جو کیڑا ہے وہ کیڑے کے صورت میں ان پر عذاب ہوئے کہ ان کے جسموں پر چپک جانا ہار طرف جسمانی طور پر فصلوں میں جہاں بیٹھنا اٹھنا دروازوں پر سب جگہ یہی یہی تو جیسے کہتے ہیں نا یہ گھن لگ جانا اور لکڑیاں کھا جانا اور جو کچھ بھی تھی وہ سارا وہ کیڑے یعنی کھا جاتے یہاں تک کہ اگر کوئی چکی پر ایک بوری لے کر جاتا وہ تین کلو واپسی آتی تھی باقی سب چلی جاتی تھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انہوں نے پھر دعا مانگی یہ بھی عذاب ان سے دور ہوا لیکن پھر مکر گئے پھر اس کے بعد ان پر مینڈک کا عذاب آئے یعنی مینڈک ان کے گھروں میں بولنے تو ان کے موں کے اندر چلا جاتا تھا ان کے برتروں میں چلا جاتا پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پھر انہوں نے دعا مانگی اللہ نے یہ بھی عذاب دور کیا پھر مکر گئے پھر ان پر کھون کا عذاب آئے اور وہ کھون کا عذاب سزا کیسے کہ ان کے سارے کمیں کھون بن گئے برتروں میں پانی تو کھون ہر طرف یہ پریشان ہو گئے فیرون کو جا کے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا اور اسی کمیں سے بنی اسرائیل کے لوگ مومن لوگ پیتے تو وہ پانی آ رہا ہے اور یہ پیتے تو کھون بنی اسرائیل کا برتن بار آ جائے تو اس کے اندر پانی اور یہ کھون اچھا یہ بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ جو تم اپنے برتن سے پانی نکالتے ہو کچھ ہمارے برتن میں ڈال دیا کرو تو وہ برتن میں پانی ہوتا لیکن جب ادھر ڈالا جاتا کھون یعنی ایسی کیفیت اچھا یہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی برتن میں ہم پانی پیتے ہیں دونوں یعنی ایک ہی برتن میں پانی پییں گے تو رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی پی رہا ہے تو وہ پانی اس کے موں میں جا رہا ہے اور ادھر تو کھون یہاں تک کہ کوئی دوسرے کو کہتا ہے پیاس تھی اور مر رہے تھے کہ تم اپنے موں میں کلی جس طرح ہم کرتے ہیں تو موں میں پانی لے کر میرے موں میں ڈال دو تاکہ پانی کے کچھ کترے میرے حلق تک پہنچیں یہ فیرونی کہتے تو وہی جو بنی اسرائیل کا کوئی شخص اپنے موں میں پانی لیتا لیکن جب ادھر ڈالتا تو وہ کھون ہو جاتا تو یہ بھی ان پر ایک سزا اور عذاب کی صورت کھون کی تھی تو پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ کہتے آئے لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی یہ بھی عذاب دور ہوا تو یہ ایمان نہ لائے یہ ایمان نہ لائے اللہ پاک نے کہا ارشاد فرمایا اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دیں گے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے اور ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوا پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور وہی پھر آگے پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی سے گزرے اور یہ فیرونی پیچھے آئے اور وہ پورا پانی دریا ان پر ہموار ہوا اور یہ سارج جو ہے وہ اس میں ڈوب گئے تو یہ اللہ نے ان کو یہ سزائیں ان پر مسلط کی اور بار بار ان کو موقع دیا لیکن یہ نہ مانے اور ایمان نہ لائے اور وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے ایمان لائے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رمانہ ہوئے اس آیت میں بڑے پیارے کلمات ہیں لائن کشفتا عن الرجزہ یعنی کہا گیا کہ آپ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں لائن کشفتا آپ دور کریں یعنی حضرت موسیٰ دور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے دور کریں گے یعنی وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے رب تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمالے گا تو اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی پیغمبر یہ وہ طاقتیں اور قوت رکھتے ہیں ہم حضرت صحابہ اکرام علیہ مردوان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے آنکھ نکلیے حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ ٹھیک فرما دیں پنجلی ٹوٹیے حضور علیہ السلام سے آکے کہتے ہیں آپ ٹھیک فرما دیں جنت کا سوال کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام سے کرتے ہیں جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیں تو یہ کیا ہے اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عطا فرماتے ہیں وہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں ہی جو بیان فرمایا ہے انہوں نے یہی تو کہا کہ میں مٹی سے بناتا ہوں تمہارے لئے پنندے کی طرح اس میں پھونکوں گا وہ پنندہ اڑنے لگ جائے گا اللہ کے حکم سے اللہ کے ادن سے برس والے کو بھی شفاہ دوں گا نبی نے کو آنکھیں بھی دوں گا اور مردے کو زندہ بھی کر کے دکھاؤں گا کیسے دکھاؤں گا اللہ کے ادن سے دکھاؤں گا اللہ کے ادن سے تو اللہ کی عطا سے اللہ کے پیاروں کے پاس اللہ کے انبیاء کے پاس اللہ کے نیک بندوں کے پاس یہ قوت اور طاقت ہوتی ہے اور یہ حقیقتاً اللہ کی مدد ہوتی ہے وسیلہ وہ اللہ کے نبی بن جاتے ہیں مزید ناظرین کچھ آگے بڑھتے ہیں اسی پارے کے اندر ہی کچھ اور بھی احوال یہ بنی اسرائیل کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب یہ فیرون تو علاق ہوا اور اس کے ساتھی بھی تباہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل اب یہ روانہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کتاب کے نازل ہونے کے حوالے سے عرضی پیش کی تو پھر ان کو خاص حکم ہوا کہ تیس روزے رکھنے اس مقام پر جانا ہے اور پھر اس میں دس کا اور اضافہ ہوا اور چالیس روزے فرمائے گئے اور انہوں نے حضرت حارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے ان کو پیچھے اپنا نائب بنایا اور ان کو تلقین بھی کی کہ ان کے ساتھ رہنا ہے کسی طرح کے کوئی فساد نہ ہو نہ کسی فساد کرنے والے کا ساتھ دینا ہے حقیقتاً آپ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے اور اپنے بھائی سے یہ کہہ رہے تھے تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اشارت فرمایا فرما ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا اس کے رب کا وعدہ چالیس راتوں کا پورا ہو گیا اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا یہ حقیقتاً آپ اس قوم کو سمجھا رہے تھے کہہ اپنے بھائی سے رہتے اور اللہ کے نبی وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے فساد کا کسی طرح کا تصور ہی نہیں گناہ محال ہے ان سے وہ معصوم ہوتے ہیں تو یہاں مراد اس قوم کو سمجھانا تھا تو ان کو نائب اپنا بنایا اور پھر آپ روانہ ہوئے ہیں تو ذلقادہ کا یہ مہینہ تھا تو ایک مہینہ یعنی تیس دن آپ نے روزے رکھے اور آپ کے مو مبارک سے ایک بڑی خوبصورت خوشبو آتی تھی اور روزے دار کی یہ مو کی بو خوشبو یہ اللہ پاک کو مشک سے زیادہ پسند ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تیس دن ہوئے تو آپ نے مسواق کی تو یہ زائل ہو گئی تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو وہ خوشبو آتی تھی آج نہیں آئی اس مسواق کی وجہ سے تو اب ان پر کہا گیا کہ پھر آپ دس راتیں اور یہ روزے رکھیں دس راتیں اور روزے رکھیں تو یوں چالیس راتیں مکمل ہوئیں اب اس کے بعد اللہ پاک نے ان پر ایسی تجلیات فرمائی ہیں جس مقام پر یہ تھے ارد گرد سے گویا کہ ہر طرح کے شیعتین جنات سب سے وہ جگہ خالی ہوئی ان کو خاص ایسی نظر عطا فرمائی گئی کہ آسمانوں کی طرف دیکھا فرشتوں کو بقاعدہ انہوں نے دیکھا اور رب تبارک و تعالی کا کلام سنا اس لئے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَاطِنَا وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ آرِنِي أَنزُرْ اِلَيْكُ کہا کہ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کرنوں تاکہ میں تیرا دیدار کرنوں یعنی اس کلام کے اندر وہ خاص جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی کہ رب کا کلام سنا برائے راست تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کلام کے اندر اتنی وہ ایک خاص لذت چاشنی تو اللہ کا دیدار کے لئے بھی کہہ دوں اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو رب نے کیا فرمایا قال لن ترانی اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے یہاں یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ میں نظر ہی نہیں آسکتا میرا دیدار ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں فرمایا فرمایا لن ترانی اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے ولیکن انظر الالجبل لیکن آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھئے فَإِنِسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ اس پہاڑ کی طرف دیکھئے اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو وہ پاش پاش کر دیا یعنی پہاڑ بھی گویا کہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام آپ بہوشوں کا زمین پر گرے فَلَمَّا أَفَاقَا اور جب آپ ہوش میں آئے قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنْ أَوَّلُ مُؤْمِنِينَ مولا تیرے لیے پاکی ہے اور میں تیری طرف رجول آیا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں میں سب سے پہلے مومنوں میں سے میں سب سے پہلے مسلمان ہوں یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو دیدار کے لیے کہا تو رب نے فرما پہاڑ کو پہلے دیکھو اس پر تجلی ہوئی اور وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے قربان جائیں پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھ پر اور کیسی آنکھ کی وہ ہمت تھی اللہ نے یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی اور حبیب وہ ہیں جو اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں اللہ فرشتوں کی بارات بھیج دیتا ہے کہ میرے محبوب کو بیدار کر کے لاؤ اور انہیں کہو کہ آج رب اپنا دیدار آپ کو کرائے گا اس دنیا میں جاگتے ہوئے صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے خواب میں اولیاء کے لئے ہے مگر جاگتے ہوئے دیدار صرف اور صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آخرت میں ہوگا دیدار اہل جنت جنت میں دیدار کریں گے تو حضور علیہ السلام کی ذات وہ ہیں جنہوں نے رب عز و جل کا دیدار کیا رب عز و جل کا دیدار کیا اس آیت سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ دیدار ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے فرمایا لن ترانی آپ موسیٰ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے یہ نہیں کہا کہ میں نظری نہیں آتا یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں نظری نہیں آتا تو رؤیت باری طالع پہ الحمدلہ ہمارے علماء سنت نے بڑی بڑی کتابیں بقاعدہ تحریر فرمائی جس میں یہ دلائل دیئے کہ اللہ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ کیا ہے اور یہ حضور کا ہی خاصہ ہے اس دنیا میں اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جاگتے ہوئے بیداری میں کسی نے دیدار کیا ہو ہاں خواب میں کئی اولیاء کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے لیکن آخرت کے اندر اور بالخصوص جنت میں اہل جنت اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے اللہ پاک ہم سب کو ایمان اسلام اور حضور علیہ السلام کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے اور جنت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے روان اللہ اپنا دیدار بھی ہمیں عطا فرمائے مزید کچھ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ اسی پارے کے اندر موجود ہے اللہ پاک رشاد فرماتا ہے قل اے محبوبہ فرما دیں کیا یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں اللہ کا رسول ہوں جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيد اس کے سوا عبادت کا کوئی لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَقَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ پس تم ایمان لَوَ اللَّهِ پر اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں اور امی ہیں امی کا مطلب کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں امی کا مطلب بعض قد ماذا اللہ اس طرح کے الفاظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے انپڑ کے الفاظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے خود کو بڑا ایسے پروفیسر ٹیچر یا کچھ بھی کہلیں خود کو بڑا پڑا ہوا سمجھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیں گے کہ ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ انپڑ لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَعَلِيِّ الْعَظِيمِ امی کا اصل لفظ وہ سمجھنا چاہیے امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی سے پڑے ہوئے نہیں بلکہ اللہ نے انہیں خود وہ علم اتا فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اور جو آپ نہیں جانتے اللہ نے یہ بھی آپ کو علم اتا فرمایا تو مخلوق میں سے کسی سے پڑے ہوئے نہ ہونا یہ اس کا مطلب ہے تو کہا کہ پس اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو کہ نبی ہیں اور امی ہیں اللہ اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم بھی ہدایت پا جو یہاں حضور علیہ السلام کے ایک شان مبارک یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبوس فرمایا گیا کسی خاص علاقے خاص قوم خاص شہر خاص مل کے لئے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے آپ کو رسول بنا کر بیجا گیا بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں اللہ نے مجھے وہ عطا فرمائیں جو کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی ان میں تھے پہلی ارشاد فرمایا ہر نبی خاص قوم کی طرف مبوس ہوتا ہے اور میں سرخ سیاہ کی طرف مبوس فرمایا گیا یعنی ہر ایک کی طرف پھر فرمایا میرے لئے غنیمتیں حلال ہوئیں مجھ سے پہلے کے لئے غنیمتیں حلال نہ تھی میرے لئے زمین پاک اور پاک کرنے والی اور مسجد کی گئی یعنی زمین پاک بھی ہے پاک کرنے والی بھی ہے اور مسجد کی گئی یعنی نماز کی جگہ ہیں جہاں بھی آدمی نماز پڑھے نماز ہو جائے گی یہ میرے لئے بنایا گیا بکیہ پچھلی امتوں کے لئے خاص جگہ پر جا کر ہی نماز پڑھنا تھی نمبر چار دشمن پر ایک ماہ کی مسافت تک میرا روب اس کے دل میں ڈال کر میری اللہ نے مدد فرمائی ایک ماہ کے مسافت پر بھی دشمن ہو تو اس کے دل میں میرا روب داخل ہو جاتا ہے یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور پھر فرمایا مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے اپنا تعروب بیان فرمایا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمين ساری تعریف اللہ کے لئے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے لئے کہا گیا کہ آپ کو نہیں بیجا مگر سارے عالمین کے لئے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا مزید کچھ اور آگے بڑھتے ہیں اسی پارک کے اندر ایک بدبخ شخص کا واقعہ بھی موجود ہے بلعم بن باعورا بلعم بن باعورا ایک مسجاب الدعویٰ تھا حقیقت میں تو پہلے وہ بڑا عبادت گزار مگر کچھ لوگ اس کے پاس پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعائے ضرر کرو ان کے خلاف دعا کرو پہلے تو اس نے منع کیا کہ یہ مجھے تم بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہو لیکن انہوں نے ترہ ترہ کے تحائف قیمتی مال یہ سب کچھ دیا اور یہ بدبخت اس راہ پہ چل گیا یہاں تک جس سواری پر بیٹھا اس سواری نے بھی آگے چلنے سے گویا کہ رکاوہ ڈالی بار بار سواری اس کو دیکھتی کہ یہ کس طرف جا رہا ہے لیکن یہ آگے بڑھتا گیا لیکن اس پر اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ وہ جس زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے لگا تھا اور لوگ سمجھے کہ شاید یہ جو بولے گا اور ایسا ہو جائے گا لیکن جو یہ بولتا وہ اپنے ہی خلاف بول رہا تھا اپنے لوگوں کے خلاف بول رہا تھا لوگ اسے لانتان کرنے لگے کہ یہ تُو کیا بول رہا ہے تجھے کس کے لیے لے کے جا رہے تھے کیا بول رہا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان یہ لٹکاتی ہے اور اس کو قرآن پاک میں تشبیح کتے کی طرح دی گئی کہ جس طرح اس کی زبان لٹکتی ہے اب اس کی زبان مقام ایسا تھا یعنی ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب سے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا فمسلہو کمسلل کلب تو اس کا حال کتے کی طرح ہے ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ فرمایا کہ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے یعنی اب اس کا انجام یہ ہوا اس سے پتا چلا کہ وہ دینی لوگ بھی چاہے علماء یا زی وقار یا دینی طور پر مرتبے حاصل کرنے والے کوئی منصب ہے ان کے پاس چاہے وہ پیر ہیں عالم ہیں وہ مبلغ ہیں کوئی بھی ہے لیکن اگر دنیاوی طور پر یہ لالچیں اور مال اور مطاع اس کی لالچے دل میں داخل ہو گئی اور وہ ماد اللہ دین کی معاملات میں کچھ برعکس کرنے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے یہ واقعہ ایسے تمام لوگوں کے لیے بڑا عبرت والا واقعہ ہے آگے اسی پارے میں اللہ پاک نے اپنے اسماع الحسنہ کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے لیے اچھے نام ہیں تو پس انہی کے ساتھ اس کو پکارو اللہ کو پکارو اب وہ دعا مانگو تو بھی اس انداز سے دعا مانگو اور اللہ کے مبارک ناموں کا تذکرہ کر کر کہ اللہ سے دعا مانگو وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں ان قریب انہیں ان کے آمال کا بدلہ دیا جائے گا ان قریب انہیں ان کے آمال کا بدلہ دیا جائے گا اس کا ایک پس منظر بھی ہے وہاں معاملہ یہ کہ کچھ بدبخت کفار ایسے کہنے لگے کہ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ اتنے خداوں کو نہ پکارو اتنوں کی عبادت نہ کرو اللہ صرف ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت ہے اور وہ صرف ایک ہے لیکن اس کے باوجود تم کبھی الرحمن پکارتے ہو رحیم پکارتے ہو تو مختلف یعنی تو اس کا مطلب یہ بھی مختلف ہیں تو ان بدبختوں کو کہا گیا کہ یہ اللہ کے ہی نام ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ اللہ کے لیے اسمائِ غُسْنَةِ ہے تو جس کے ذریعے سے اس کو پکارو تو ذات ایک ہی ہے اس کے نام متعدد ہیں نام متعدد ہیں ذات ایک ہے تو ان کا اطراز یہ بالکل احمقانہ تھا ان کو رد کیا گیا اور یہاں انہیں حکم دیا گیا مومنوں کو کہ تم جس بھی نام سے چاہو اللہ کو پکارو اور اللہ سے دعا مانگو تو اللہ پاک کے اسمائِ حسنہ کے حوالے سے ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کو تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ننانوے نام ہیں یعنی سو میں سے ایک کم یہ ننانوے نام ہیں جس نے انہیں یاد کر لیا جنت میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا جو اسے یاد کر لیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ صرف ننانوے نہیں بلکہ نام اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ یہ ننانوے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور ایک روایت میں اللہ کے ننانوے نام ہیں جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی اس کی دعا قبول فرمائے گا اس کی دعا قبول فرمائے گا اللہ پاک ہمیں بھی یہ مبارک نام یاد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے محترم ناظرین اکرام نوے پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کل انشاءاللہ دسوے پارے کا انشاءاللہ خلاصہ عرض کیا جائے گا آمین بجاکن نبی جلہمین حرمزا میں آتی نماز تراویح سنو کیا سکھاتی نماز تراویح